بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ والے بیل کے ایک اینے پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اڈ آب پریمیر پرو کو اپن کروں گا یہاں پہ لازٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ ویڈیو افیکٹ کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم اس جو ہے ویڈیو میں ویڈیو ٹرانزیشن کے بارے میں پڑھیں گے تو یہاں پہ یہ ٹرانزیشن ہے یہاں پہ میں ان کو کلوز کر دیتا ہوں تو یہ ٹرانزیشن ڈیزول سب سب مین ٹرانزیشن ڈیزول کراش ڈیزول ڈیپ ٹو وائٹ ڈیپ ٹو بلیک بہت زیادہ یوز ہونے والے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ کس طرح یوز ہوں گے یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں اور اس ایمیج کو یہاں پہ لے آتا ہوں اور ان دونوں کے درمیان میں یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ خالی ہے بلکل کوئی چیز نہیں ہے اس کو پہلے کلیر کر لوں تاکہ میں ایمیج ایڈ کر لوں اور آپ لوگوں کو پھر دکھاؤں کہ ہم جو ہے وہ اپنے افیکٹ کو کس طرح یوز کریں گے مکس کو اپن کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو لے آتے ہیں اور یہاں سے رائٹ کلک کر کے سیٹ ٹو فریم سائز یہ اب یہاں پہ میں ایک افیکٹ لگانا چاہتا ہوں ٹرانزیشن جو ہے وہ لگا جاتا ہوں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ لوگ پلے کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے غور کرنا ہے یہاں پہ یہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو آپ کا ڈیزول افیکٹ جو ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ ویڈیو میں ہوتا ہے یہاں پہ بھی لگا دیتا ہوں یہ ادھر آکے اور ادھر بھی یہ یہ آپ کا ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ پلے کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری اور یہ دیکھیں اسی طرح وہ چینج ایک سین کرنا ہو تو پھر آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسرے سین کے لیے آپ لوگ آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں یہ ہو گیا ڈیزول ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ڈپ ٹو وائٹ اینڈ بلیک اس کو میں ذرا کلیر کروں یہاں پہ ڈپ ٹو بلیک کروں گا یہاں پہ اب آپ لوگوں نے دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بلیک ہوئی ویڈیو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بلیک ہوگی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی پروفیشنل ویڈیو ہائی لائٹس وغیرہ بنتی ہیں ویڈنگ کی یا سانگز کی ایک دفعہ وہ بلیک سکرین آتی ہے اس طرح کی یہ دیکھیں اس طرح کی سکرین ہوتی ہے بلیک اور پھر اس طرح ویڈیو واضح ہو جاتی ہے وہاں پہ یہ ڈیزولو کا یوز کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں پلے کرتا ہوں کتنی پیاری ہے یہاں پہ یہ اور اس کا اگر آپ لوگ سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو کھینج کے بڑا بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ افیکٹ کنٹرول کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں سینٹر سٹارٹ ایڈ کٹ اینڈ اینڈ کٹ یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں شو کرے گا کہ اس طرح ہوگی یہ دیکھیں یہ بلیک سکرین آ رہی ہے اور یہاں سے آپ لوگ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ جو ہے یہاں پہ ایکشل سورس جو ہے وہ آپ لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح چینج ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں بلیک ہوا اور یہ اسی طرح ڈپ ٹو وائٹ ہے یہاں پہ میں وہ لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں سے وائٹ ہوگا یہ یہ ساری ہائی لائٹس بنانے کے لیے یا ماشپ بنانے کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں تو اس طرح آپ لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فلم ڈیزول یہ نیا ہوا ہے بڑا اچھا ہے یہ بھی بہت کمال کا یہ دیکھیں یہ بلکل تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فلم ڈیزول ہے اور اسی طرح اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اسی طرح یہاں پہ ویڈیو کے میں رہنے دیتا ہوں آئرس پی وائپ وائپ میں ہمارے پاس گرینڈینٹ اور ریڈیل وائپ گرینڈینٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ سے پوچھتا ہے رکھ سکتے ہیں فرض کریں میں یہ کر دیتا ہوں اوپن اوکے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے جو اوپر والا گرینڈیٹ ہوگا وہ میری ایمیج ہوگی یہاں پہ یہ دیکھیں اب وہ ایمیج تھی اصل میں آپ لوگوں کو نظر آئی ہے یا نہیں آئی یہ دیکھیں وہ ایمیج ہے جو میں نے سیلیکٹ کی تھی یہ دیکھیں کتنا اچھا افیکٹ ہے اس کو اگر میں چھوٹا کروں یہاں پہ اور اس کو پلے کروں تو یہ دیکھیں یہ تو اس طرح آپ آسانی سے ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ باقی یہاں پہ افیکٹ کے اندر آکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہمارے ویڈیو ٹرانزیشن ہو گئے جن کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ٹرانزیشن تو آپ لوگ یہ تھرڈ پارٹی ٹرانزیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ جو ہے یہاں پہ بلٹ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ویڈیو افیکٹ ویڈیو ٹرانزیشن یہ ہم نے دیکھ لی آرڈیو ٹرانزیشن اور آرڈیو افیکٹ یہ کس طرح کام کریں گے یہاں پہ یہ ویڈیو کو میں لے آتا ہوں یہاں پہ بلکہ ان سب کو میں کلیر کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بینل میں آ جاتے ہیں بین میں اور یہ ویڈیو کو امپورٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم نے آرڈیو پہ مین لگانا ہے تو یہاں سے میں آرڈیو کو امپورٹ کرتا ہوں ذرا میرے پاس کچھ آرڈیو پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ میں نے آرڈیو کو رکھ دیا یہاں پہ لگا دیا اب ہم آ جاتے ہیں افیکٹ میں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں آرڈیو افیکٹ بہت ہی اچھا کمال کی چیز ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیس بڑھانا چاہتے ہیں بیلنس کرنا چاہتے ہیں اینالاگ کرنا چاہتے ہیں ڈیلے کرنا چاہتے ہیں ڈیلے کا آپ کو پتا ہوں پویٹری وغیرے کے لئے فرینجر کرنا چاہتے ہیں وہ انورٹ کرنا چاہتے ہیں ہائی پاس کتنے زیادہ افیکٹ ہیں یہاں پہ بلکل بہت ہی اچھے افیکٹ صرف آپ لوگوں کو روز کرنے آتے ہوں یہاں پہ یہ میں پلے کرتا ہوں اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس کا مجھے نہیں پتا یہاں سے اس میوٹ کو ختم کر دے تو اب سنیں اب مجھے تو آفاز آ رہی ہے میں نے ساؤنڈ ریکارڈنگ آصل میں آن نہیں کی سسٹم کی اگر وہ آئے گی تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ڈیلے لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ افیکٹ کانٹرول میں ہمارے پاس آپشن آ جائے گا ڈیلے آپ کتنے سیکنڈ کرنا چاہتے ہیں فیڈ بیک کتنا دینا چاہتے ہیں مکس کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں ڈیلے جو ہے یہ ایک سیکنڈ یا پلے کہتا ہوں اب یہ ڈیلے ہوتا کیا ہے آپ لوگ مسجد میں کبھی گیا ہو یا ناتقانوں کی کبھی ویڈیو دیکھی ہو یا پروگرام پہ گیا ہو تو وہ نات پڑھ رہی ہوتی ہیں پیچھے سے ڈبل آواز آ رہی ہوتی ہے تو یہ وہ چیز ہے ڈیلے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس بیس یہ دیکھیں بیس کو زیادہ کرنے کے لیے اس کو بھی رکھ دیں اور یہاں پہ یہ بوشت اس کو تھوڑا سے زیادہ کر دیں یہ اب دیکھ دیں اب یہاں پہ ڈیلے کو میں ذرا ختم کر دوں گا اب سنتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گا یہ مارکر یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ساؤنگ جو ہے اوپر جا رہا ہے اور یہاں پہ کم ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جب بھی آئے گا میں ایم پریس کر دوں گا اور یہ مارکر لگ گئے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے تو اوپر آئے گا یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر آئے گا یہ اس طرح اب پلے کرتا ہوں تو میں آٹو یہاں پہ جب بھی بیس آئے گی یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں کوئی چیز آپ کو ایڈٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ مارکر لگا دی ہے میں نے یہاں پہ بھی یہ اب اس کو سٹاپ کرتا ہوں یہاں پہ میں اپنی ایمیجز لے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یار یہ بیس پہ کیسے کام کیا جاتا ہے یہاں پہ میں رکھتا ہوں یہ مارکر ہے میرا اور اس ایمیجز کو بھی رکھتا ہوں دوسرے مارکر پہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ یہ ایمیجز ہے اور یہاں پہ مارکر ہے یہاں پہ دیکھیں آٹو اس کے سامنے آئے گی وہاں سے ایمیجز جو ہے وہ دوسری چینج ہو جائے اسی کے بعد تیسری اس کو یہاں تک لے آئیں گے یہاں تک لے آئیں گے اور آگے جو ہے میں ویڈیو کو ایڈ کر لوں گا اور یہ یہاں پہ ہے تھوڑا سا بڑا ہے یہاں پہ یہ اب یہاں پہ فرض کریں یہ دیکھیں جب ساؤنڈ پلے ہوگا یہ دیکھیں یہ پکچر آ جائے گی ان سب کو سیلیکٹ کر کے فیٹ ٹو فریم سائز کر لیتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ میں کراس ڈیزولف کا یوز کروں گا ابھی ایفیکٹ میں ہم نے یوز کیا ہے اور آڈیو کو بند کریں اور یہاں پہ ویڈیو ٹرانزیشن ڈیزولف اور ڈیپ ٹو بلیک یہاں پہ سٹارٹ پہ اور یہاں سے یہاں پہ ڈیپ ٹو بلیک ڈیپ ٹو بلیک اور ڈیپ ٹو بلیک یہ ہماری ویڈیو ایڈٹ ہو گئی آڈیو بھی بیس پہ اور یہ دیکھیں سٹارٹ بلیک سے ہوگی یہ ہے ادھر ساؤنڈ چینج ہو رہا ہے ادھر یہ ہماری پکچر چینج ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ ہمارا ڈیزولف لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو لے کہنا ہے اس پکچر کو ہم لے کہیں گے یہاں پہ اور ویڈیو کو لائیں گے یہاں پہ اب یہاں پہ لگائیں گے ڈیپ ٹو وائٹ اب پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے ایڈٹنگ کرنا تو کہتے ہیں کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ ہاتھ کا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے دونوں ہاتھ ہیوز کریں گے تب یہ ریٹنگ کرتے ہیں اور آپ کے دماغ کا بھی کام ہے یہ نہیں کہ ہاتھوں سے صرف کام لینا ہے آپ لوگ دماغ سے بھی کام لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو افیکٹ والا پینل ہے اس کے بعد پری سیٹ یہ بنی بنائی کچھ پری سیٹ آتی ہیں ان کے بارے میں ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے کہ یہ پری سیٹ کیا ہے اور یہ اب ہمارے پاس اوپن نہیں ہو رہی پتہ نہیں لوڈ نہیں ہوئی یا کیچک کر ہے تو یہ ان پری سیٹ کے بارے میں دیکھیں گے ویڈیو ٹرانزیشن ویڈیو افیکٹ آڈیو آڈیو افیکٹ یہ ساری ہم نے دیکھ لیں اس کے بعد آپ لوگ تھرڈ پارٹی ساکھوئر انسٹال کر سکتے ہیں بہت زیادہ افیکٹ ہے آپ لوگ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ یہ یہ انسٹال کریں اس سے پھر آپ لوگوں کو یہ ہے کہ زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی آپ لوگ آرام سے جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ لوگ جو ہے افیکٹ کو یوز کر سکتے ہیں اپنی آڈیو میں ویڈیو میں ایمیجز میں اور اپنی ویڈیو کو بہتر لوگ دے سکتے ہیں تھنکس فاروچ موسیقی